بی بی سی اردو کے پروگرام سیر بین میں خوش آمدید ہمارے لندن سٹوڈیوز سے میں ہوں آلیا نازکی پاکستان میں انٹینیٹ کے مواد پر پابندی کا سلسلہ جاری ہے لیکن پابندی لگانے والے ادارے پی ٹی اے کو کیا یہ اختیار ہے بھی اسلام آدھ ہائی کورٹ میں چل رہا ہے وہ یہی ہے کہ وہ یہ ڈیٹرمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ساری پارٹیز کہ اس کے لیے کسی نئے لاغ کی بنانے کی ضرورت ہے یہ امنیسٹری آف آئی ٹی کا ڈائریکٹیو جو ہے وہ اس کے لیے کافی ہے عراقی شہد دکریت میں دولت اسلامیہ کے ہاتھوں ہلاک ہونے والوں کی اجتماعی قبروں کی کھدائی کی جا رہی ہے اور لاہور میں کچھ نوجوانوں نے میوزک فیسٹیول کا احتمام کیا لیکن ایک مختلف انداز کے ساتھ پاکستان میں انٹینیٹ کی سنسرشپ کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے مگر یہ سنسرشپ کس پولیسی کے تحت کی جاتی ہے اس پر ابحام پایا جاتا ہے انٹینیٹ سنسرشپ پاکستان ٹی کمیونکیشن اثورٹی یا پی ٹی اے کی جانب سے کی جاتی ہے مگر بعض قانونی ماہرین انٹینیٹ پر مواد ہٹانے یا پابندی لگانے سے متعلق پی ٹی اے کے اختیار پر سوالیاں نشان اٹھا رہے ہیں ارمہ باسی کی ریپورٹ موسیق ویڈیوز کے ذریعے سوشلزم کو پرمورٹ کرنے والا لال بینڈ کا فیس بک پیج بھی کچھ عرصہ پی ٹی اے کی پابندی کے زد میں رہا عوامی دباؤں کے بعد پیج بحال ہوا مگر پی ٹی اے کو عدارت لے جایا گیا یہ پوچھنے کے لیے کہ آخر اس عارضی پابندی کی وجہ کیا تھی لال بینڈ کی ویب سائٹ بند ہونا کھلنا تو ایک واقعہ ہے ایک بین لقوامی تنظیم کا دعویٰ ہے کہ پی ٹی اے نے پاکستان میں 20 سے 40 ہزار ویب سائٹس کو بلوک کر رکھا ہے اور پاکستان میں انٹرنیٹ فریڈم کے لیے کام کرنے والی ایک تنظیم بائٹس فور آل نے اب ہائی کورس کے بعد پی ٹی اے کو یوٹیوب بین اور انٹرنیٹ فریڈم سے متعلق سپریم کورٹ میں چالنج کرنے کا فیصلہ کیا ہے آخر وہ کس بنیاد پر پی ٹی اے کو چیلنج کر رہی ہے تنظیم کے وکیل کا موقف ہے کہ پی ٹی اے کے پاس بظاہر براہ راست انٹرنیٹ پر مواد یا کانٹنٹ مینجمنٹ کا اختیار نظر نہیں آتا بظاہر یہ لگتا ہے کہ پی ٹی اے کو قائم کیا گیا ہے ایک ٹیکنیکل ریگولیٹر کے طور پر لیکن جہاں تک تعلق ہے کہ کوئی چیز ہم سمجھتے ہیں توہین آمیز ہے احانت پر مبنی ہے یہ براہ راست بظاہر پی ٹی اے کی سواب دید میں باتیں نہیں آتی کیونکہ یہ کانٹنٹ کی بات ہے یہ ایکوپمنٹ یا سروس کی بات لگ بھگ دھائی برس پہلے ایک توہین آمیز ویڈیو بلوک کرنے کی بجائے مکمل یوٹیوپر بین کے بعد سے باز ایکٹیویسٹ پی ٹی اے کے قانونی اختیارات پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں ایرم اباسی بی بی سی نیوز اسلام آباد پاکستان میں یوٹیوپ کی پابندی کو دھائی سال ہونے والے ہیں دنیا کی سب سے بڑی ویڈیو شیرنگ ویب سائٹ کو دوہزار تیرہ میں توہین آمیز ویڈیو نہ ہٹانے پر بلوک کیا گیا تھا لیکن دوہزار چودہ میں امریکہ کی ایک عدالت کے حکم کے بعد اس ویڈیو کو یوٹیوب سے ہٹا جانے کے باوجود پی ٹی اے نے پاکستان میں یہ پابندی پر قرار رکھی ہمارے ساتھ ہی ایرم اباسی نے پی ٹی اے کے چیرمن ڈاکٹر اسمایل شاہ سے پوچھا کہ کیا پی ٹی اے کے پاس انٹرنیٹ سینسرشپ کا قانونی اختیار ہے سلام آدھ ہائی کورٹ میں چل رہا ہے شوہ وہ یہی ہے کہ وہ یہ ڈیٹرمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ساری پارٹیز کہ اس کے لیے کسی نئے لاغ کی بنانے کی ضرورت ہے یہ امنیسٹری آف آئی ٹی کا ڈائریکٹیو جو ہے وہ اس کے لیے کافی ہے فردر مور ایک اور ابھی تو اس پہ کام ہو رہا ہے اس بل پہ کام ہو رہا جو ایونچولی ایکٹ بن جائے گا اس میں بھی پھر کچھ کلاوزز ہوں گی جو اینیبل کریں گی وہ ہے پاکستان الیکٹرونک کرائیم ایکٹ اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ اختیارات مل جائیں گے کہ آپ اس طرح سے نیٹ بی آیا نہیں ہے وہ ابھی پورا اس پر ڈیبیٹ ہوگی اسیملی میں ہوگی آپ لوگ بھی اس کے بارے میں سنیں گے رپورٹرز ویڈاوٹ بورڈرز کی ایک رپورٹ ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی پاکستان میں بیس سے چالیس ہزار ویب سائٹس بند ہیں ایک ہمارا جب یہ اسلام آدھائی کورٹ میں یہ ایشو نہیں تھا تو اس سے پہلے اور کورٹ کا ہم نے یہ لسٹ دیوی ہے there were certain ویب سائٹس جس کو ہم on our own based on the instruction by the ministry of IT وہ بلوک کرتے تھے جس میں pornographic sites زیادہ تھیں blasphemious یا objectionable material ہے کون یہ decide کون کرے گا اس کی definition کیا ہے یہ تو کافی vague term ہے ہاں یہ ساری چیزیں لیکن at least for example کافی ملکوں میں یا ہمارے ملکوں میں جو at least کچھ چیزوں پہ تو clarity ہے تو وہ ہم نے کی تھی کہ but even but this court order کے بعد ہم اب اس کو بھی نہیں کر رہے actively unless we receive a complaint تو اس سے پہلے جو پا بندی تھی کیا مطلب وہ غیر قانونی تھی مطلب ورڈ پریس بند ہو گیا ایک دن یا سکائب کچھ حرصہ بند رہا وائبر بند رہا تو کس قانون کے پہلے سکائب وائبر اس کا تو کافی بہت عرصے پہلے کی میں بات کر رہی ہوں لیکن پی ٹی اے نہیں کیا تھا internet is something very new for many countries اب تو کافی وہ ہو گیا ہے اس میں ایک maturity level پہ آ گیا ہے تو جو بہت پہلے والی چیزیں ہیں اس پہ تو ظاہر ہے سکائب کے I don't know کیا وجہ ہو سکتی ہے لیکن اس وقت کیا وجہ تھی لیکن کچھ ممالک نے سکائب کو بند کیا بھی ہے وائبر کو بھی کیا ہے لیکن state choose کر رہی ہے کہ کیا آپ دیکھ سکتے ہیں کیا آپ نہیں دیکھ سکتے ہیں دیکھیں there are always آپ کو بتا ہے کہ internet ایسی چیز ہے جس کو میں آپ کسی طریقے سے روکنا 100% مشکل ہے لیکن ہمارے آپ کے ملک کے خاص حالات بھی ہیں ان کے لحاظ سے بھی آپ کو دیکھنا ہوتا ہے پھر ایک خاص قسم کی mentality ہے اس کا بھی دیکھنا ہے پھر یہ ہے کہ ہمارے کچھ issues جو ہیں اس کی وجہ سے law and order کی بھی situation بنتی ہے تو ان سب حالات کو دیکھتے ہوئے اور کچھ فیصلے میرے خیال میں بعض وقت آپ نہ چاہتے ہوئے بھی کرنے پر بعض وقت آپ نے بہت ساری چیزوں کو پرپابندی لگا دی کہ وہ blasphemies ہے یا یوٹیوب پہ یا اور جس طرح سے ویب سائٹ ہیں وہیں پر وہ band organizations جو کہ انتہا پسندی کو glorify کرتی ہیں ان کی ویب سائٹ چل رہی ہیں میں نے ایسے کہا نا it's a very complicated thing کہ اس کو کیسے کیا جائے کیسے نہ کیا جائے ابھی یہ آنے والا جو وقت ہے شاید یہ صرف ہمارے لئے نہیں اور بہت سارے ممارک کے لئے لوگوں کے لئے یہ انٹرنیٹ کے جو وہ ہے content یہ ایک مشکل کام رہے گا اور اس میں غلطیاں بھی ہوں گی اس میں صحیح چیزیں بھی ہوں گی کہ یوٹیوب کیا غیر مہینہ مدت تک بند رہے گی ابھی کوئی ٹائم فریم نہیں آپ دے سکتے کہ کب کھل جائے گی کب نہیں کھلے گی ٹائم فریم وہی ہے جس میں جتنے میں یہ لاؤ پاس ہو یا پھر یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا آرڈر موڈیفائی ہو پی ٹائے کے چیئرمن ڈاکٹر اسمائل شاہ کے ساتھ ارمب پاسی نے بات کی آئیے اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں ویب سائٹ پر پابندی لگانے کی ریاستی اختیار پر ہمارے سوشل میڈیا صفات پر کیا کہا جا رہا ہے سرمد بیمن حالہ سنس سے لکھتے ہیں ریاست کو انٹرنیٹ کو آزاد کر دینا چاہیے کیونکہ یہ دنیا کے ساتھ رابطے میں رہنے کا واحد ذریعہ ہے حسیب امجد کراچی سے لکھتے ہیں انہیں کسی بھی ویب سائٹ کو بند کرنے پر اس کی وجہ ضرور دینی چاہیے اور فرحان مرزا لکھتے ہیں جی اختیار ہونا چاہیے لیکن اس کا کوئی ٹھوس اور موثر طریقہ ہونا چاہیے نہ کی جیسے یوچیوب پر پابندی ہے آئیے اب دیگر ہم موضوعات پر ایک نظر ڈالتے ہیں شمالی عراق کے شہر تکریت میں تقریباً سترہ سو افراد کی اجتماعی قبریں ملی ہیں جن کے بارے میں شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ ان عراقی فوجیوں کی قبریں ہیں جنہیں دولت اسلامیہ نے ہلاک کر دیا تھا دولت اسلامیہ نے تکریت پر قبضے کے بعد شیعہ قیدیوں کے اجتماعی قتل کی ایک ویڈیو بھی جاری کی تھی تفصیل کے ساتھ کاشف قمر یہ خراج تحسین ان شیعہ فوجیوں کو پیش کیا جا رہا ہے جن کے بارے میں خیال ہے کہ انہیں دولت اسلامیہ کے جنگجوں نے تکریت پر قبضے کے بعد قتل کر دیا تھا اب فورنزک ٹیموں نے ان قبروں کی پوری احتیاط سے کھدائی شروع کر دی ہے بچانے والوں کا کہنا ہے کہ دولت اسلامیہ کے جنگجوں نے تکریت کی نزدیک کیمپ اسپائیکر کے سابق امریکی فوجی اڈے پر محصور ہو جانے والے ان شیعہ فوجیوں کو قتل کر دیا تھا علی اس واقعے میں زندہ بچانے والے چند لوگوں میں سے ایک ہے جس نے حکام کو اس واقعے کی جگہ اور تفصیلات بتائیں پانچویں گولی سے میرے برابر والا آدمی گر گیا اس کے ساتھ ہی میں بھی گرا جیسے مجھے بھی گولی لگی ہو اس کے خون میں لطپت ہو کر میں تڑپنے لگا اور یوں بچ جانے میں کامیاب ہو گیا علی کا بیان انٹرنیٹ پر دولت اسلامیہ کی جاری کردہ ویڈیو سے بھی مطابقت رکھتا ہے جس میں قیدیوں کو مشین گنوں سے فائرنگ کر کے ہلاک کیا جا رہا ہے مرنے والوں کے اہل خانہ کئی ماہ سے عراقی حکومت پر زور دے رہے تھے کہ اس واقعے کی تحقیقات کرائی جائیں اب شاید وہ حقیقت جاننے کے کچھ قریب پہنچ گئے ہیں اجتماعی قتل کے ایسے واقعات عراق میں دولت اسلامیہ کی بے رہمی اور ملک کی شیعہ اکثریت کے لیے ان کی نفرت کی علامت بھی بن چکے ہیں اقوام متحدہ کی سلامتی قاصل نے شام کے شہر یارمک کے فلسطینی مہاجر کیام تک ایک فوری رسائی کا مطالبہ کیا ہے اس کیمپ میں صدر بشار الاسد کے مخالف جنگجو دولت اسلامیہ کی شدد پسندوں کے محاصرے میں ہیں اٹھارہ ہزار آبادی کا یہ فلسطینی کیمپ لڑائی سے کھنڈر بن چکا ہے پاکستانی بحریہ نے یمن کی خانہ جنگی میں پھنس جانے والے گیارہ انڈین شہریوں کو بحفاظت کراچی پہنچا دیا ہے ان لوگوں کو یمن کے جنو مشرقی علاقوں میں بھنسے ڈیر سو کے لگ بھگ پاکستانیوں کے ہمراہ وہاں سے نکالا گیا اور امریکی ریاسر ٹیکسس میں پولیس کو ایک بھینسے کے تاقب پر اس وقت مجبور ہو جانا پڑا جب ایک ٹن وزنی جانور اپنے مالک کے بارے سے بھاگ نکلا لیکن اس سے پہلے کہ یہ بھینسہ کسی کو زخنی کرتا پولیس اسے پکرنے میں کامیاب ہو گئی بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں آگے چل کر دیکھئے گا گولف کے پاکستانی کھلاری حمزہ امین کی باتیں کہ انہوں نے ون ایشا گولف ٹور کے لیے کیسے تیاری کی اور لاہور کے ایک فیسٹیول میں پرفارمنگ آرٹس کے کئی رنگ کیسے یکچہ ہوئے بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید میں ہوں آلیا نازکی پاکستان میں گولف عام طور پر مقبول کھیل نہیں ہے اور نہیں اسے نوجوانوں کا کھیل سمجھا جاتا ہے لیکن اب یہ کھیل دھیرے دھیرے مقبول ہو رہا ہے گولف کے اُبھرتے ہوئے کھلاری حمزہ امین پاکستان کے پہلے گولفر ہیں جنہوں نے عالمی ٹورنمنٹ وان ایشا گولف جور کے لیے کھولیفائی کیا ہے ہمارے ساتھی نوشی نباس نے حمزہ امین سے بات کی اور پوچھا کہ کھولیفائی کرنے کے لیے انہیں کیا تیاری کرنی پڑی گولفر کی تیاری جو ہے نو سب سے ضروری چیز ہوتی ہے ہر دن جم جانا پڑتا ہے ہر دن پریکٹس کرنی ہوتی ہے پانچ سے چھ گھنٹے آپ چھوٹی بھی نہیں لے سکتے آپ کے جو کمپیٹر رہے ہیں وہ بھی ہر دن پریکٹس ہی کر رہے ہیں ایسے کھیل جو مقبول عام نہیں ہیں جیسے کہ گولف اس میں مشکلات کافی ہوتی ہیں جیسے کہ خراجات تو آپ کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے پاکستان میں جو میچز کھیلنا اتنا مہنگا نہیں ہے یو کن مینیج گولف ٹورنمنٹ جو ہیں وہ قریب ہی ہوتے ہیں لہور پشاور ملتان فیصلہ باز کراچی ہے میکسیم کراچی تک ہمیں کوچنگ کے حوالے سے کچھ بتائیے آپ کا کوچ کون رہا ہے پیٹرک مگوائر میں نے کوچنگ ان سے لیے دو ہزار یارہ میں میں نے شروع کی تھی میں جاتا ہوں جی ونٹرز میں فینکس ایرزونا اور سمرز میں میں ورجنیا جاتا ہوں ان کے دو گولف سکول ہیں ادھر تو ان کے ساتھ دو تین مہینے سال میں میں ٹریننگ کرتا ہوں عام طور پر گولف کو نوجوانوں کا کھیل نہیں مانا جاتا تو آپ کو اس کھیل میں کیسے دلچسپ ہوئی میرا خیلتا ہوں کہ زمانہ بھی چینج ہو گیا ہے پہلے یہ ہوتا تھا کہ یونگسٹرز بلکل ہی نہیں گولف کھیلتے تھے لیکن ابھی گولف میں کافی پیسہ آ گیا ہے ریکنشن آ گیا ہے تو کافی جونئرز بھی آ گیا ہے اس کھیل میں اور زیادہ تر پروفیشنل جوانا وہ ابھی ٹوانٹیز تو تھرٹیز میں ان کی ایج ہے میں تو کھیلتا ہوں کیونکہ میرا ابو بھی کوئی تیس سال سے پاکستان نمبر ون تھے اور میں نے جی ان کی طرح بھی نمبر ونی بننا ہے گولف کے لیے بہت بڑا میدان چاہیے ہوتا ہے بہت وسائل چاہیے ہوتے ہیں آپ کے خیال میں کیا پاکستان میں اس کھیل کے لیے سہولیات تھے؟ میرا خیال سے اگر آپ دیکھیں کتنے لوگ گولف کھیلتے ہیں پاکستان میں اس کے مطابق ہمارے پاس کافی گولف کورسز ہیں فسیلٹیز بھی ٹھیک تھاک ہیں میرا خیال سے کوئی تین تو چار اسلام آباد میں بھی ابھی نئے بن رہے ہیں اچھا آپ نے کہا ہے کہ اس کھیل میں کافی پیسہ آ گیا ہے اگر یہ ایک قسم کا لوگوں کے لیے ایک روزگار کا ذریعہ بنے تو اس میں کتنا پیسہ بن سکتا ہے؟ اگر آپ پاکستانی ٹور کھیل رہے ہیں تو آپ ابھی دو ہزار پندرہ کے سیزن میں دو ہزار سولہ سیونٹین جو آ رہے ہیں اس ٹائم میں آپ کافی اچھے پیسے بنا سکتے ہیں اور آپ یو کن لیو آف پلین گولف حمزہ مین سے نوشین ابباس نے بات کی اور اس وقت ہماری ویب سائٹ بی بی سی اوڈو ڈاٹ کام پر آپ چن خبروں میں دلچسپ بھی لے رہے ہیں ان میں پاکستانی سرحد پر آٹھ ایرانی سرحدی محافظوں کی حلاقت کی خبر سب سے زیادہ پڑھی جا رہی ہے اس کے علاوہ یہ خبر کہ داکار آمر خان نے اپنی نئی فلم کی اوڈیشن میں اب تک اکیس ہزار لڑکیوں کو مسترد کر دیا ہے آپ خوب پڑھ رہے ہیں دنیا بھر میں جہاں دہشت گردی کے باعث پاکستان کا تصور ہے کہ ایسے ملک کی طور پر کیا جاتا ہے جہاں محض جنگ و جدل کی فضا قائم رہتی ہے وہیں کچھ نوجوانوں نے اس تصور کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کی ہے اور موسیقی اور پرفارمنگ آرٹس کی شعبے میں ایک نئے خیال کے ساتھ سامنے آئے ہیں لاہور سے نخبت ملک کی ریپورٹ لاہور میں دو دن کے لیے موسیقی کا ایک ایسا میلہ سجایا گیا جس کا تصور پاکستانی خصوصاً لاہور کی نوجوان یا نئے ناصل کے لیے تو بلکل نیا اور پہلی بار تھا لیکن اسے کرنے کا سہرہ بھی پانچ نوجوان طالب علموں ہی کو جاتا ہے پہلے لوگوں نے کہا یہ آپ کیسے کریں گے آپ کے پاس آپ کون ہیں آپ سٹوڈنٹس ہے بھی ایک آلموسٹ بزار آئیڈیا کہ آپ نے اتنے لوگوں کو ایکی اس میں کٹھا کر کے ڈیفرنٹ جانرز ڈیفرنٹ 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 ایکٹیوٹیز اتنی زیادی آپ کیسے ہینڈل کریں گے میلے میں کراچی نہور اور اسلام آباد سے مختلف موسیقاروں نوجوان پاپ اور راک بینڈز اور کلاسیکل ساز بجانے والوں کو اکٹھا کیا گیا اور پہلی بار موسیقی اور پرفارمنگ آرٹس سے جڑے کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو بھی ہوئی جن پر محض نجی محفلوں میں ہی اب کہیں بات ہو تو ہو مفت داخلے کے باوجود اس نجی میلے کی تشہیر محض سوشل میڈیا کے ذریعے ہی رکھی گئی تھی یعنی فیس بک اور یہاں آنے والوں میں وہی لوگ زیادہ نظر آئے جو اس میڈیم کے ذریعے یہاں تک پہنچ سکے لیکن کھراچی سے آئے پاکستان کے بہترین ڈرامرز میں شمار ہونے والے گم بھی کہتے ہیں کہ اس قسم کے میلے کی خاص بات یہی ہے کہ اسے محدود نہیں رکھا گیا آپ یہ نہ دیکھیں کہ دس لوگ آئیں یا سو لوگ آئیں یا ہزار بندہ آیا اب یہ ایک کانسپٹ کو آپ ذرا ڈائجس لوگوں کو ڈائجس یہ کنا چاہیے یہ کانسپٹ دیکھیں یہ ہر قسم کا بندہ اب آپ دیکھیں لوگ کم ہیں لیکن ہر قسم کا بندہ آیا اب ہے لاہور میں دو دن سے سجے موسیقی کے اس میلے کو دیکھ کر یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ لوگ اس طرح کے مواقع چاہتے ہیں موسیقار بھی اور انہیں سننے والے بھی لاہور کے الہمرا کلچرل کامپلیکس میں دو دن تک سجے اس میلے کو سجانے والے اب اسے اسلام آواد اور کراچی تک لے جانا چاہتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ انہیں حوصلہ افضائی کی ضرورت تو ہے اس دھرتی کی موسیقی پر اعتبار اور یقین وہ طاقت ہے جس نے انہیں یہ پہلا قدم اٹھانے پر مجبور کیا ہے نخبت ملک بی بی سی نیوز لاہور اگر آپ چاہیں تو متصر ہمارے ٹیم کی دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں میرا ٹویٹر ہینڈل ہے اٹ آلیا نازکی اس کے ساتھ ہی سربین اختتام کو پہنچا پروگرام میں پیش ہونے والے موضوعات پر اگر آپ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں تو فیس بک اور ٹویٹر پر ہمارے صافے حاضر ہیں آلیا نازکی کو بچازے پیچھے موسیقی